اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میکس کر لینا جیتے نہیں آپ کے اندر جان ہے تو ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی پلیز سسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دینا آپ کی مہربانی دو ٹیبل سپون جو ہے جناب دہی ڈالنا بھول گی تھی تو وہ میں نے اس ٹائم پر ڈال دیا اب اس کو بھی میس کے ساتھ اچھا سا میکس کر دوں گی آج کار میرے کچن کے کافی سارے کام ہو رہے ہیں تو مجھے بھول جاتا ہے چار سو گرام میدہ لیا ایک ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالی چینی ایک ٹی سپون نمک اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال ہے جناب آئیل ساتھ میں تھوڑا سا جو ہے نیم گرم پانی ڈال کے اس کو گھون کے رکھ دیا اس کو سوفٹ سا گھون ہے جیسے ہم آٹا گھونتے ہیں تین ٹیبل سپون یہاں پر ڈال ہے آئیل اس کے اندر ڈال دی میں نے چکن اور اس کو میکس کر کے رکھ دوں گی پکنے کے لیے تو جتنی دیر میں یہ پکے گا نا تو میں تھوڑے سے کچن کے باقی کے کام کر لوں گی اور یہاں پر میں نے لیے جناب دائی تقریباً تین ٹیبل سپون اس کا پانی میں نے نکال لیا تھا چلنے میں رکھ کے اس کے بعد جناب اس میں ڈالوں گی میں نے اس تین ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون یا پھر تین ٹیبل سپون کیچپ ڈال دیں اور ایک ٹی سپون جناب اس کے اندر ڈال دیا میں نے یہ گالک جو ہوتا ہے نا گالک پاورڈر وہ ڈال دیا اور ساتھ میں جناب اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح میکس کر لوں گی تھوڑی سی اس کے اندر میں نے بلیک پیپر بھی ڈال لیا ہے ہافٹی سپون کی طرح اتنی سی ڈال لیا شاید تو اچھا سا میکس کر لیا ہے اور یہاں پر میں چکن کو دیکھ رہی تھی چکن بھی ماشاءاللہ اچھا سا کوک ہو گئے چکن کی اوپر اتنا کوک ہو گئے کہ یہ پین کے جو کلر آ گیا نیچے لگ کے نا گریل والا جو کلر ہو تو وہ آ گیا تو دوبارہ میں نے اس کو نکالا اس میں دو ٹیبل سپون اویل ڈالا یہاں پر ایک بڑی پیاز اور ایک شملہ میرچ پیاز کو جو سلائس میں کاتا تھا شملہ میرچ کو کیوب میں کاتا تھا تھوڑا سا اس کو میکس کی ہے تھوڑی سی کالی میچ تھوڑا سا نمک ڈالے اور اس کو میکس کر لوں گی تھوڑی سی اس سے جو ہے نا زبردست پراتھے کے اندر ٹیسٹ لانے کیلئے تو اس کو میں نے تھوڑا سا کالر اوپر سے کور کر دیا میں نے کہا اس میں تھوڑا سا جو ہے نا پک جائے تو میں نے یہاں پر پراتھے بنایا جو پیڑے بنایتے ہیں ان کے پراتھے بنا رہی ہیں روٹی بنایا ہے آئل لگایا ہے اس کے اوپر جناب کر لوں گی میدہ ڈسٹ میدہ ڈسٹ کر کے تو اس کو فولٹ کر کے اس کا پیڑا بنا لوں گی آپ نے بھی بنایا ہوگا آپ بہت ماشاءاللہ سمجھ دا رہے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں تو میری نہیں بہت ساری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے اس کا پیڑا بنایا ہے اور اس طرح سے لاشٹ والا بھی فولڈ کر دیا آپ اس کو تھوڑا سا کھینج کے تو بس اس کا میں جو ہے نا فولڈنگ والا پیڑا بنا لوں گی بڑا زبردست سا پیڑا بنے گا اس کا اور لچے والا پراتھا بنے گا بہت ہی مزیدار سا پراتھا بنے گا آپ اس کو ویسے بھی بنا کے چائے کے ساتھ کھائیں کچھ اور سالین کے ساتھ کھائیں آپ کو بڑا ہی زبردست لگے گا تو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے لاشٹ میں جو اس کی یہ نوک کھل دیری ہے نا یہ دیکھیں اس کو گھما کے اس کی اوپر اس طرح سے رکھیں اور پریس کریں آپ کا پیڑا تیار باقی کے پیڑے بھی میں اسی طرح سے بنا لوں گی سارے ٹوٹل اس کے پانچ پیڑے بنے جناب اور یہ دیکھیں ایک پیڑا اٹھایا تھوڑ دیر اس کو ریسٹ دیا تھا اور اس کو ہاتھ سے پریس کیا بیل دیا اور طوے پہ ڈال دیا طوے پہ ڈال کے ہلکا سا اس کو گھمانا ہے دونوں سائیڈوں سے ہلکا سا سیکھ لینا ہے پھر اس کے بعد گھی لگائیں آئل لگائیں آپ کی مرضی ہے دوبارہ سا ہلکا سا گھما پھرا کے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آیا اور لچے اس کی کھل رہے ہیں میں نے اس کو اتار دیا باقی کی بھی میں ایسی بنا لوں گی یہاں پر بٹر پیپر پر رکھا میں نے پراتھا اوپر یہ ڈالی ہے ساوس اور اس کو پر پھلا دوں گی اپنا چکن جتنا آپ کو پسند ہے اور اس کے پر یہ جو شملہ میچور پیاس تھی نا بڑا زبردست ٹیس دیتی ہیں یہ نمک اور کالی میچ کے ساتھ یہ ڈال دی ہے اوپر پھر ساوس ڈال دیں اور پراتھے کو جناب فولڈ کر لیں آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا ویسے اس کو کھائیں گے تو آپ کو مزا آ جائے گا اس طرح سے اس کو میں نے فولڈ کر لیا تھا اور بچے میرا انتظار کر رہے تھے کب ماما پراتھے بنائیں گے اور ہم کھائیں گے تو اسی طرح سے میں نے سارے بنا لیے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنے جناب اللہ نگے بان